سیلس مین کے حتے کے پریاز کے دو آروپیوں کو شاہپور پولیس نے گریفتار کیا ہے جن کی پہچان ابھینندن ترپاٹی پتر راجیش پتی ترپاٹی نیواسی جائن پورٹولا تھانا گلہریہ تتھا انزمام الحق پتر فیاض علی نیواسی عمرپور تھانا گلہریہ کے روپ میں ہوئی ہے ان کے پاس سے پولیس نے 32 بور کا ایک پشٹل دے سی وا ایک زندہ کارتوز تتہہ 315 بور کا ایک تمہنچہ وا ایک زندہ کارتوز برامت کیا ہے پولیس لائن سباگار میں گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے سپی سیٹی وینہ کمار سنگھ نے بتایا کہ گریفتار ابھیقتوں میں سے ایک پندرہ ہزار روپے کا انعامی ہے ان ابھیقتوں نے 10 جنوری کو اسپورٹس کالیج روڈ راپتی نگر میں بیہر کے دکان میں بیٹھے سیلزمین کو فائر کر جان سے مارنے کی کوشش کی تھی جنہیں منگلوار کو شاہپور پولیس نے گریفتار کیا ہے گورپنی سے بات کرتے ہوئے سپی سیٹی وینہ کمار سنگھ نے بتایا پرویلانس ٹیم اور تھانہ شاہپور کی ٹیم کی سنجھکت کا روائی میں ایک پندرہ ہزار روپے کا انعامی بدماش جو شاہدیر بدماش سے گریفتار کیا گیا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ اس نے 10 جنوری کو تھانہ شاہپور میں اسپورٹس کالیج کے پاس ایک بیئر کی دکان پر سلسمنز کو جان سے مارنے کی نیت سے ہوای فائر بھی کیا تھا اور گولی بغل کنگل گئی تھے اس کی گریفتاری کے لیے سیس پی مہدین نے نام کوشیت کا رکھا گیا اور جلے کی تینوں ٹیموں نے سنجھکت کا روائی میں اس نے گریفتار کیا سن لوٹ بھی کیا تھا نہیں لوٹ نہیں کیا تھا یہ منبڑا کافی کنڈا روڑی کے پرادی ہیں اور جیسا بھی بتایا گیا ہے ستھانہ شاہپور اور گلریہ چھتر میں ایک گئن کام کر رہی رنگداری کے معاملے اس طرح کے پرکاشت نہیں آئے لیکن یدہ کدہ زمین جادات کی معاملے میں اڑنگے بازی ضرور کرتے ہیں ہاں یہ اپنے ایک شاہدک شاہد گرفتار ہوا ہے اور باقی ان کی کنڈلی تیار کی جا رہی ہے ان کے گئن کے کافی لوگ اندر بھیجایا چکے ہیں باقی جو باہر ہیں ان کے اوپر بھی کاروائی کرنے کے تیاری چلیں شکریہ